جو آنکھوں دیکھا بگوان کی مہیمہ و کبیر پرمیشورجی کی مہیمہ وہ ستھ ہیں اور باقی سب پرپنس پھلائے بیٹھے ہیں ان کے ویسے میں کہا کہ بیکھوں کے لسکر پھریں بیک من پنتھوں کے یہ پنتھوں کے لسکر پھریں لسکر معنی ٹوڑ کے ٹوڑ پتہ نہیں کتنی دنیا نہ گیرے بیٹھے ہیں یہ لوگ بیکھوں کے لسکر پھریں یہ بانی چور کٹھور ستگر دھام نہ پہنچیں گے یہ چور ایسی کے دھور گریب دا صاحب جی نے کہا کہ جو کبیر پرمیشورجی کی وانی کو چھرا کر اپنی دکان نیاری کھول لی پنتھ چلا دیے سچکند کا ٹھیک کا لے لیا ان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے تو ان کے ویسے میں کہا کہ بیکھوں کے لسکر پھریں لسکر معنی پوری شینہ کی شینہ اور یہ وانی چور کٹھور پرماتمہ کی وانی کو چھرا کر یہ سنت بن بیٹھے اور اب سچائی کو سویکار بھی کرنے کو تیار نہیں اتنے کٹھر ہوگے وہ سنت بھی اور ان کے انویائی بھی کہتے ہیں ستگر دھام نہ پہنچیں گے یہ چور ایسی کے دھور یہ ست لوگ نہیں جا سکتے یہ چور ایسی لاکھ یونیوں میں یہیں پر اپنا بھٹکتے رہیں گے پناتمہ ہم یہاں کال کے ظالمہ کیسے فسے اور ہم یہاں اتنا کشٹ اٹھا رہے ہیں پھر بھی مرتو پسند نہیں کرتے کسی کے دونوں پیر کٹ گئے ایک ہاتھ کو پیرالائسس ہے اور وہ بھی ابھی جینے کی آسہ کرتا ہے کسی کے ایک وقتی کے چار پوتر تھے چاروں مرتو کو پرابت ہو گئے وہ بھی ابھی جینے کی آسہ کرتا ہے ایسا کیوں ہے کیونکہ ہم مرتو پسند نہیں کرتے اور مرتو ڈیفنیٹ تو جو نہ ہونے والی وستو کی ہم یہاں چاہاں رکھتے ہیں تو سب سے بڑی بھول تو اپنے یا لگ رہی ہے کہ مرتو ہوگی اور مرنا نہیں چاہتے کارن کیا ہے کیونکہ ہم ایسے ستھان پر رہا کرتے تھے جہاں کبھی مرتو ہوتی ہی نہیں تھی کوئی بھی بردوستہ پسند نہیں کرتا ایک مائی لگ بگ پہنسٹھ سے اوپر کی عمر کی اور اس کو ایک بہن نے یہاں آسر مہی اس کو تائی کہہ دیا بڑیا کہہ دیا وہ انہوں کہتی ہے اچھا مہی بہ بڑی ہوگی دانت نہیں اس کا ہے شلور پڑری سارے سریر موپ ہے تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے نہیں اس کا دوست نہیں ہر پرتیک بکتی یوں چاہتا ہے کہ میں یوہ بنا رہوں وردوستہ نہ ہو اور مرتو نہ ہو اور یہاں دونوں ڈیفنیٹ اس کے لئے پرماتما بتاتے ہیں جیسے شریمت بھگمت گیتہ عجدہ ساتھ کے منتر انتیس میں گیتہ گیانداتا کہتا ہے کہ جو صادق جرہ اور مرن سے جرہ مین وردوستہ بڑا پے کا قیر اور مرتو ان دونوں سے چھٹکارہ پانے کے لئے جو پریتن کر رہے ہیں وہ اس پرماتما کو تتبرم کو اور سارے دیاتم کو یعنی اس تتوہ گیان کو تتوہ گیان سے اور پورے سبھی کرموں سے پریچیت ہیں وہ کسی بھی وسطو کی یہاں ڈیمانڈ نہیں کرتے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جنم مرتو سماپت ہو اور وہ لوگ جہاں پر جانے کے بعد وردوستہ نہیں ہوتی وہ پرابت ہو تو گیتہ گیان داتا سے ارزن نے پوچھا آٹھ میں دہے کے پر تھم منتر میں اس نے پوچھا کہ آپ نے جو ساتھ میں دہے کے انتیس میں سلوک میں تتبرم کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو جان کر سارے داتم سے پریچیت سب کرموں کو جان کر پرانی کیوردزرہ اور مرن سے چھوٹنے کا ہی پریتن کرتا ہے تو وہ کم تتبرم وہ کیا ہے وہ تتبرم گیتہ گیان داتا کہتا ہے آٹھ میں دہے کے تیسرے منتر میں کہ وہ پرم اکسر برم ہے پرم اکسر برم آج صبح بھی سناتا تھا آپ کو تین پرس ہیں ایک سر پرس ایک اکسر پرس اور تیسرا یہ پرم اکسر پرس پرم اکسر پرس کہو پرم اکسر برم کہو اس کو ست پرس کہو ست مانی آوی ناسی اور اس کو پورن برم کہو یہ پریائیواتی سبد اکمہ سبد ہیں اس پرم اکسر کے تو گیتہ جی دہے نمبر پندرہ کے سروک ایک سے لے کے چار میں سولہ اور سترہ میں ان تین پر بھووں کی ستیتھی سپشٹ کر رکھئے کہ سب سے سرشٹ وہ سرپرس اور اکسر پرس سے بھی انے ہیں وہ پرم اکسر برم ہیں پرم اکسر ہمیں یہاں آکر بتاتے ہیں میرے انساوائی انسروہ پتھا جب تو آیا جب تو ست لوگ سے آیا تیری ایسی درگتی نہیں تھی تو اتنا کنگال نہیں تھا بگتی کا آج تم بگتی کے کنگال بنا دیے بگتی دن سے کتی رہیت کر دیے اس کال بھگوان نے یہ سمرت پربو نہیں ہے یہ برم اکیس برمانڈ کا سوامی ہے اور یہ آپ ہی سے ایک ٹیکس لیتا ہے اس سے اپنے برمانڈ چلا رہا ہے یہاں کی نیتی اس برم سے لے کر سرپرس سے لے کر اور نیچے تکرازہ تک کی ایک جیسی نیتی ہے جیسے یہاں سے پنکرمی پرانی عوم نام کا ذاپ کر کے برم لوگ پرابت کر لیتا ہے تو وہاں جب یہ جاتا ہے اس کی پن اس کی سادنا اس کی بگتی دھن ساتھ ہوتا ہے اور وہ برم لوگ کو پرابت ہوتا ہے برم لوگ ایز ای ریسٹورنٹ وہ ایک ہوتل ہے اس کا مالک یہ کال ہے برم اور ہوتل کا مالک جو چارج کرتا ہے جو ان کو کھانے کو دیتا ہے اس میں سے ہی اپنے کمائی کرتا ہے اس کمرے کا رینٹ لیتا ہے تو وہ سب چارجز آپ سے لے کر کے وہ تو الگ پھر آپ کے کھانے پینے جو کھرچ ہوتا ہے آپ کی کمائی وہ الگ تو وہاں سے اپنا جو ٹیکس وہ الگ رکھ لیتا آپ انہوں کو جس سے اپنا برمانڈ چلا رہا ہے اور آپ کو وہاں کھالی کر کے کھوکھا اور نرک میں بھیج دیتا ہے تو پنی آتماؤں یہ گیان بھگوان نے سوئم آ کر دیا پرمیشورنے ہم کیسے فسے اس کال کے جال میں ہم سبھی تو آج آپ کو سرشتی رتنا سنائیں گے جیسے آج صوبہ کا ستسنگ تھا بھجن کرو اس ربدا جو داتا ہے کل سبدا اب وہ داتا کل سب کا جو داتا ہے سب کا پالنہار ہے وہ پرماتما ہے کون اب اس کی جانکاری آپ کو ہونی چاہیے جب تک آپ سرشتی رچنا سے پریچیت نہیں ہوگے تب تک آپ کسی بھی سدگرند کو اور پرمیشور کبیر جی کی وانی کو یا پرماتما پریچیت جتنے سنت ہیں ان کی امروانی کو آپ نہیں سمجھ سکتے اس کا انرث ہی کر سکتے ہیں تو آپ جی کو پرماتما کی اس ماسٹر کی کا گیان کراتے ہیں ماسٹر کی مہنے مکھے چابی سرشتی رچنا پرماتما کو پہچاننے کی ایک ماسٹر کی ہے آج سے چھت سو ورس پہلے پرماتما آئے تھے اور اس سے میں یہ گیان پردان کیا کرتے تھے اچارن کیا کرتے تھے اپنے امروانی سے بولتے تھے جو آدنی درمداستی نے لیپی بد کیا تھا لکھا تھا اور وہ لکھا ہوا آج ہمارے پاس پویتر کبیر ساگر جی کے اندر پویتر کبیر جی کی ساکھیوں میں پویتر سب داولیوں میں ہمارے پاس اپ لپت ہے اور پویتر کبیر بیجک میں ویسے کبیر بیجک کبیر ساگر سے ہی نکسیت ایک الگ سے گرنثونوں نے وانی چھانٹ کا بنا لی تو وہ پرماتما نے سویم آکر کے گیان دیا تھا اور اس سے میں پرمیشور سویم کہا کرتے تھے کہ تم جن پربھوں کی پوزہ کر رہے ہو شری برمہ رجگن شری وشنو ستگن اور شری شیو جی تمگن یہ ناسوان ہے ان کی زنم مرتو ہوتی ہے یہ سمرت پرماتما نہیں ہے یہ کیول آپ کو اپنا کیا کرم ہی دے سکتے ہیں اس میں کوئی پریورتن یہ پربھو نہیں کر سکتے ان کا بھی ویناس ہوگا اور ان کے آسریت پرانی بھی ویناس کو پرابت ہوں گے تو یہ پورا موکس نہیں ہوا اور گیتہ جی دائے نمبر پندرہ کے سلوک سولہ میں دو پرس بتائے ہیں سر پرس یہ برحم ہے اس کو سر برحم بھی کہتے ہیں کال روپی برحم بھی اسی کو کہتے ہیں اور اکثر پرس یہ پربرحم کہلاتا ہے یہ دونوں پرس ناسوان ہے دونوں بھگوان ناسوان ہے پربھو اور ان کے انترگرد اتنے پرانی ہیں وہ بھی ناسوان ہیں کہ آتما تو کسی کی بھی نہیں مرتی کتے کی بھی نہیں مرتی گیتہ جی دائے نمبر پندرہ کے سلوک سترہ میں ترنت کہا کہ اوتم پرسیتو انے پرماتما ایتیو دھار دے وہ سریشت پرماتما واسطہ بھگوان تو کوئی اور ہے جسے پرماتما کہتے ہیں جو پرماتما کہلاتا ہے اور وہ ہی تینوں لوگوں میں پرویش کر کے سب کا دھارن پورشن کرتا ہے وہ آویناشی پرمیشور ہے اس سمیں ان نکلی گروہوں نے نکلی برہمنوں نے برہمن کارتھ یہاں پر کوئی ذاتی ویسیشتی نہیں ہے پناتما برہمن سویجو برہم پچھانے اور پندت سویجو پندکی جانے جیسے پہلے کوئی وید ہوتا تھا بہت اچھا وید تھا نبض ناڑی دیکھ کر کے روگ جان لیتا تھا اچھی عوستی دیتا تھا روگی سوشت ہو جاتا تھا دیرے دیرے اس کی پرسیدی پھیلگی اس کے ایک دو پیڑھی تک بھی ویدگائی کرتے رہے اس کے بعد ان کے انویائی جو ہے وید کا کام کرنا چھوڑ کر انے کاریے کرتے ہیں تو بھی وہ اپنے ساتھ میں وید لکھتے ہیں جیسے راج سنگھ وید اور وہ دکان کھول رہا ہے پرچون کی درم سنگھ وید ویلڈنگ سیٹ لے رہا ہے اور وہ بھی وید لکھ رہا ہے ایک ٹائر پینچر لگا رہا ہے وہ بھی لکھ رہا ہے کرپا رام وید جبکہ ان کے پوروج تو وید تھے اب وہ وید نہیں ہے وہ کیول سرنام بنا لیا ایسے ہی جو برامن پندیت اور ورطمان کے ہیں یہ برامن نہیں ہے تو صرف اس وید لکھن لاغے سرما اور پندیت یہ وہ پندیت برامن نہیں ہے یہ کریا کرتے ہیں کوئی کھیتی کرتا ہے تو برامن وہ بھی لکھتا ہے کسی نے کوئی اور دکان کھول رکھے وہ بھی پندیت لکھتا ہے تو یہ پندیت نہیں ہے وہ تو اس وید واری پرامپرا سے لکھن لائے گے میرے پوزے گردیو جی اس برامن پرامپرا سے سمبند رکھتے تھے سنسارک سبدوں میں کہیں کہ وہ برامن تھے پندک تھے گاؤں پہتاواس بڑا جلا بیوانی بیوانی سے دادری روڈ کے اوپر دادری سے دس کلومیٹر پہلے جاتے سمیں بیوانی سے جاتے سمیں رائٹرینڈ کو ایک بڑا پیتاواس گاؤں ہے شڑک سے بھی ایک ڈیڑھ کلومیٹر اندر کیا رہے ہیں مین روڈ سے تو وہاں میرے پوزے گردیو جی کا دنم ہوا وہ سولہ ورس کی آئیوں میں گھر تیاگ کر پراماتمہ پرابتی کے لیے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے آگے ان کو کبیر پنتی سنت مل گئے اور میرے جو دادا گرو جی تھے یعنی میرے پوزے گردیو جی کے پوزے گردیو وہ گاؤں چھاولہ دلی میں گاؤں چھاولہ کے جاتھ تھے اور انہوں نے کاسی ویدہ پیٹ سے شکسیا گرہن کر لی وہ بھی گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے پندرہ سولہ سال کی آئیوں میں ان کے گردیو نے ہمارے دادا گردیو کے گردیو نے ان کو سکسٹ کرا دیا تھا وہ چاروی سے کے آچاری ہو گئے تھے اور وہ جاٹ ہوتے ہوئے اپنے اپنی جو پدوی لکھتے تھے اپنی ڈگری لکھتے تھے پندرہ چیدانند آج ان کا آسرم ہے ڈشٹک سونیپت کھرکودہ کے پاس ایک گوپالپور گاؤں ہے گوپالپور گاؤں میں میرے پوج گردیو کے گردیو یعنی ہمارے دادا گردیو کا آسرم ہے اس کے اوپر لکھا ہوا موٹے اکثروں میں پندرہ چیدانند جی آسرم یعنی وہ جاٹ ہوتے ہوئے پندرہ لکھتے تھے ہمارے گروہ جی برامن ہوتے ہوئے برامن نہیں سنت لکھتے تھے سوامی لکھتے تھے وہ کہتے تھے برامن نہیں ہوں میں میں سنت ہوں تو یہاں برامن اس کو پندیت اس کو کہتے ہیں جو گروپد پر اور وہیسے جو سکھ سے آگرہن کر لیتا ہے ویسے تو پرماتما کر نے ڈیفینیشن بتا دی پندرہ سوئے جو پندرہ کی جانے برامن سوئے جو بھگوان پچھانے وہ برامن ہوتا تو ہم برامن ہوگے ہم ہی پندیت ہوگے کیونکہ ہم نے خوض لیا اس بھگوان کے بھگوان کو ڈھونڈ لیا پہچان لیا اس مالک کو تو اب ہم اس لیے ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ کوئی بے دکھنا جا بیچ میں بھگو تو برامن ہوتا بتاوے